خوش آمدید خاتین حضرات آپ دیکھ رہے ہو ناروہ لیٹری سسائیٹی اور میں ہوں آپ کا مذہبان ناروہ والا آج کے اس ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا محترم منیر احمدوانی صاحب کے ساتھ چونکہ اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول فدگڑ میں اور بات کرنا چاہوں گا ان کی کانٹرپیشنز کے حوالے سے ان کی جرنی کو بھی ریکارڈ کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ سائنس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی ان کے ساتھ محترم منیر صاحب استقبال ہے آپ کا ناروہ لیٹری سسائیٹی پہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بارے میں تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دی کہ آپ کہاں سے ہو اور آپ ڈیپارٹمنٹ اپ ایجکیشن میں از بائی سے استاد کام کرتے ہو کب سے کر رہے ہو اور ہائر سیکنڈری سکول فدگڑ میں کب سے یہاں پہ آپ کام کر رہے ہو میرا نام منیر احمدوانی ہے میں اصل میں بارم اللہ قصبے میں ہی رہتا ہوں اور وہاں پہ ایک چھوڑی سی جگہ ہے سنگری کالنی جہاں میری رہائش ہے اور ابتدائی تعلیم میری جو ہے وہ سنٹ جوزپس ہائر سیکنڈری سکول سے ہوئی تب تک تو وہ ہائی سکول تھا اور اس کے بعد والدین نے ایک فیصلہ لیا کہ مجھے آگے پڑھائی کے لیے دلی جانا چاہیے تو پھر مجھے دلی بیجا گیا وہاں سے میں نے 11,12 پھر پوسٹ گریجویشن جامعہ حمدرد جو ایک مشہور یونیورسٹی ہے وہاں سے اپنی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ریسرچ کا فیلڈ بھی وہی سے ملا اور اس دوران اللہ نے موقع دیا میں نے کچھ کمپنیز کے ساتھ بھی کام جیسے ڈل ایک انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے ڈل کے ساتھ کام کیا تو ان چار پانچ کمپنیز کے ساتھ کام کیا کچھ سال اس میں گزرے اور اس کے بعد والدین نے بھی یہ فیصلہ لیا کہ زیادہ باہر رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں تو مجھے کہا گیا اور جب میں واپس آیا تو یہاں پہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میں نے اپلائی کیا تو اس میں لکیلی میرا سیلیکشن ہوا اور ابددائی میری پوسٹنگ ایک گارمنٹ ہائی سکول میں ہوئی وہاں میں نے دیکھا انفراسٹرکچر وائز سکولز میں کمزوریاں تھی لیکن چونکہ میری پروریش ایک الگ طریقے سے ہوئی تھی ذہن ایک الگ طریقے سے تھا تو میں نے کام بھی الگ طریقے سے سٹارٹ کیا وہاں پہ بچوں میں جس چیز کی گریڈ تھی جس چیز کی لالج تھی جو وہ چاہتے تھے تو ان چیزوں کو استعمال کیا انہی چیزوں کو ڈال بنا کر ان کے اندر ایک نئی دشا اجاگر کی نئی چنگاری جو ہے اس کو ہوا دی تاکہ ان میں وہ آگ بھڑکے اور وہ اس علم کی بھوک کو جو ہے محسوس کریں اور اس کو سیکھیں پھر وہاں سے یہ جنرلی سٹارٹ ہوئی وہاں میں نے سٹارٹ کیا چونکہ میری سپیشلائزیشن جو ہے وہ کمپیوٹر نیٹورکنگ فیلڈ سے ہے الیکٹرونک سرکٹ سے ہے ان چیزوں پہ میں نے کافی کام کیا ہے ویب ڈیزائننگ پہ ہے تو یہ ساری چیزیں مجھے اللہ نے دی تھی ان ساری چیزوں کا علم اللہ نے سکھایا تھا تو میں نے ان چیزوں کو بانٹنا شروع کیا کلاس میں تو صرف انگلیش سائنس ہے میتھمیٹکس بیسک لیول پہ ہم پڑھاتے تھے لیکن اس کے علاوہ جو صلائیتیں اللہ نے دی تھی وہ ان بچوں میں جو بچے بچارے ایک گریب گھر سے آتے ہیں ایک حسرت لے کر کے کہ ہمیں کچھ مل جائے سکول میں تو وہ چیزیں میں نے شروع کی ان کو دینا اور اس کے بعد مجھے فوراں وہاں سے ٹرانسفر کر کے چونکہ ڈیپارٹمنٹ کو بھی تھوڑا پتہ لگ گیا اور انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر کے بارہ ملہ گلز ہائر سیکنٹری لائے وہاں بھی ایک سال ہم نے ایک نئی چیز کی پورے کشمیر میں وہ پہلی بار ہوا یہ دوہزار دس کی بات ہے تو دوہزار تیرہ میں مجھے گلز ہائر سیکنٹری بارہ ملہ لائے گیا وہاں پہ ہم نے ایک نئی چیز شروعات کی بائیومیٹرک ایٹنڈنس سسٹم ان دنوں کوئی کانسپ نہیں تھا تو میں نے ایک ایس ایم ایس گیٹوے بنایا جو لڑکیاں سکول پہنچ دی تھی ان کے والدین کو میسیج جاتی تھی ایس ایم ایس جاتا تھا ان دنوں انڈرویڈ فونز نہیں تھے ایس ایم ایس پہ انہیں پتا لگتا تھا کہ ہمارے بچے سکول پہنچے ہیں یا نہیں تو یہ ایک نئی چیز تھی اس پہ کافی میڈیا وغیرہ وہاں پہ آئے اور ہم نے وہاں ایڈمیشنز آن لائن سٹارٹ کیے سی او آفیس سامنے تھا تو میں نے ان کے لئے ایک آن لائن ویب پورٹل بنایا فری میں بنایا گورنمنٹ تنخہ دیتی تھی تو مجھے ایڈی نوٹ ٹیک اینی ریونیو فرم دیم تو ان دنوں میں ایک وزڈنگ فیکلٹی ویمنز کالج بھی ساتھ میں تھا وہاں بھی پڑھانے جاتا تھا تو وہ لوگ بھی کبھی کبھی بلاتے تھے لیکن سی او آفیس بارہ ملا میں پھر ہم نے پلس ٹو کنٹریکچول لیکچرز جو اپوائنٹ ہوتے تھے ان کی سیلیکشن اور ان کی پوسٹنگ سب آن لائن ہوتا تھا تو کسی بھی بچے کو کسی بھی دور درہ زلاقے سے وہاں نہیں آنا پڑتا تھا اب تو خیر کافی چیزیں آسان ہو گئی ہیں لیکن اس وقت بڑا مشکل تھا ٹنگ مرگ سے جو بچہ دو تین بسیں پار کر کے دو تین گھنٹے کا سفر کر کے بارہ ملا پہنچتا تھا اسے نہیں آنا پڑتا تھا وہ وہیں سے وہ سارا اس کو پوسٹنگ بھی مل جاتی تھی اس کی شارٹ لسٹنگ بھی ہوتی تھی ساری چیزیں وہیں سے ہوئی اور اس کے بعد مجھے پھر ایک موڈل سکول بنایا گیا بارہ ملا میں جس کو کالج سکول نام دیا گیا نئی مختر صاحب منسٹر تھے انہوں نے وہ کیا تھا تو اس میں ایک ٹیم بنائی گئی دس ٹیچرز کی کہ وہ اس میں تھوڑا سا چینجز لائیں تو مجھے بھی اس اسائنمنٹ میں رکھا گیا اور یہاں پہ ڈیچی صاحبہ تھی یہ شاہ مدگل تو انہوں نے بھی مجھے اس میں رکھا انہوں نے کہا نہیں آپ یہ اسائنمنٹ لے لو تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ففٹی ایٹ بچے وہاں پڑتے تھے اور ایک سال میں میں اکیلا تو نہیں تھا ہماری پوری ٹیم تھی وشیم صاحب بھی اس میں تھے رزوان رمیز احمد سوڈن تھے وہ بھی امریکہ ابھی ہو کے آئے ملکل فل بیٹ پہ وشیم صاحب بھی گئے اور رزوان بھی گیا تھا دونوں گئے تھے یا رمیز احمد سوڈن دونوں گئے تھے تو رمیز صاحب وشیم صاحب تھے اور بھی کافی کچھ ابھی بھی ینگ انتھیجیسٹک ٹیچرز زاہدہ اس میں ایک ہے رابیہ تھی شگفتہ تھی تو یہ سارے تھی سال کے اندر ساڑھے تین سو بچوں کا رول وہاں ہوا اور دو پرویٹ سکولز نزدیک میں بند بھی ہو گئے پھر وہاں بورڈ لگانا پڑا کہ یہاں آپ ایڈمیشنز کے لئے جگہ نہیں ہے اور ہم نے اس وقت ایک ہسٹاریکل ایونٹ ہوا کہ اس سکول کو آٹھ مہینے تک ہم نے دو شفٹوں میں چلایا کیونکہ جگہ نہیں تھی صبح سات بجے بچے آتے تھے بارہ بجے نکلتے تھے پھر دوسرا شفٹ ایک بجے لگتا تھا پانچ بجے تک تو وہ سارا کام اس وقت ہوا پھر جب حکومت بھی چلی گئی پھر ذرا نئی چیزیں ہوئیں مجھے پھر واپس بوائز ہائرس کنٹری بارہ ملہ بلایا گیا اور وہاں پہ میں نے یہ ٹنکرنگ کا کانسپٹ جو ہے وہاں سے ہمیں سٹارٹ ہوا وہاں ہمارے بہت ہی ہونہار پرنسپل جاوید صاحب تھے انہوں نے انہوں نے بہت میرے لئے سی آفس میں لڑا کی نہیں مجھے یہ چاہیے بیکز ای وانٹو ٹرانسفارم دیز لائیوز اور اس وقت میں ہمارے جو 11-12 کے بچے تھے زیادہ تر کرائمز میں انوالڈ تھے زیادہ تر غلط کاموں میں انوالڈ تھے تو اس وقت انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا ان چیزوں کے بارے میں کہ ہم اس کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں چینج کیسے کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے جو وہاں 11-12 کا لڈ تھا میکسیمم اول ٹاؤن بارہ ملہ سے آتا تھا تو اس وقت ان پہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے برین سٹارمنگ کی انہیں میں نے کچھ ایگزامپلز دی مثال کے طور پر میں نے انہوں نے کہا کہ اگر کسی ملک کا ہیلیکاپٹر آپ کے گراؤنڈ میں گر جائے تو آپ کیا کریں گے وہ سب سوچ میں پڑ گئے اس میں سے 70% وہ بچے تھے جن کے ہاتھ میں صرف پتر ہوتے تھے تو وہ سوچ میں پڑ گیا میرے ساتھ وہ میں کبھی سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ نہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں تو یہاں بھی ایسا ہی ماہول ہے تو انہوں نے کیا انہوں نے آپ نے تو خود بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ یہ لوگ چائے کے لیے خود پتی بھی لاتے ہیں اور یہاں سب کچھ رکھا ہوا ہے خود ہی چائے بناتے ہیں بریک لگاتے ہیں بسکٹ باہر سے لے آئیں گے اور یہاں پہ سب لوگ ساتھ میں ہیں تو ان کو میں نے کہا اگر ہیلیکاپٹر یہاں پہ گر جائے تو آپ کیا کریں گے کچھ دیر انہوں نے سوچا جواب نہیں دے پائے میں نے کہا آپ کے پاس صرف ایک سولیوشن ہوگا آپ کچھ دن اس کے ساتھ سیلفی اٹھائیں گے پھر گھر سے ہیگزا بلیڈ لا کر کے اس کا لوہہ کاٹیں گے لیکن اگر آپ میں سے ایک کو بھی یہ چلانا آتا تو کتنا فائدہ مند ہوتا تو دے انڈیسٹورڈ ہاں یہ بات تو صحیح ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہی سیکھتے ہیں تو اس چیز سے ان کے اندر ٹیکنالوجی سیکھنے کی جو چنگاری ہے وہ ابر گئی اور دیرے دیرے وہ میری کلاس میں وہاں پہ ایک لیب ہے اس لیب میں آتے گئے اور وہاں ہم نے ایک نیٹ ورکنگ کم سرویلنس ایکسپرٹس کا ایک موڈیول بنایا اس میں چالیس بچے پڑے یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈیڑھ سال میں ایسے تیار ہو گئے کہ وہ آج کالیج میں پڑھتے بھی ہیں اور وہ تیس سے چالیس ہزار روپے گھر کے لیے کمائی بھی کرتے ہیں سارے بچے میرے ساتھ ابھی بھی ٹچ میں ہیں کہیں بھی کوئی بڑا فالٹ ہو سرور سے لے کر کے لینڈ نیٹ ورکنگ سے لے کر کے ویب ڈیزائننگ سے لے کر کے سی سی ٹی وی انسٹالیشن سے لے کر کے پورا راوٹر کنفیگریشن مینجڈ سوچز یہ سارا وہ جانتے ہیں ایک بی ٹیک انجینئر سے زیادہ وہ لوگ پریکٹیکلی جانتے ہیں میں تھیوری کی بات تو نہیں کروں گا کتابیں انہوں نے کم پڑی ہیں لیکن مشینوں کو زیادہ پڑا اس ڈیڑھ سال میں کافی سیکھا اس کے بعد بھی میں نے انہیں ایک چھوٹی موٹی کمپنی میں رکھا ان کو گائیڈ کیا تو آج بھی وہ کام کرتے ہیں اس کمپنی میں اور ساتھ ساتھ میں کالیج بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کافی زندگیاں بدل گئیں کافی غریب گھروں کے جو ہے اللہ نے رزق تو اللہ کو دینا تھا لیکن ہمارا کام ہے علم کو ان تک بانٹنا تو یہ سب وہاں چار پانچ سال تک چلا کافی بچے جو ہے اس ٹیکنالوجی کو سیکھے اس کے بعد پھر ریسنٹلی میری پوسٹنگ جو ہے پانچ چھ مینے کے لیے مجھے خادمیار بیجا گیا تھا وہاں چونکہ خادمیار علاقے میں پتھروں کا کام زیادہ ہوتا ہے تو وہاں میں نے پہلے دیکھا کہ یہاں سٹون کارونگ جو ہے وہ کام وہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں جو غریب بچے تھے تو ان کے لیے میں نے ٹولز وہاں خریدے اور ان ٹولز سے ان کو وہی سکھایا کہ آپ کے گھر میں پتھر پہاڑ سے گرتا تو ہے لیکن یہ پتھر اگر ہم ایسے ہی بیجیں گے تو یہ دس روپے میں بکے گا لیکن اگر آتھر اس نیوم بناو یا سرم خدر گہن سکین بناو تو یہ تو چار سو روپے میں بکے گا اگر تاج محل اگر اچھی کٹنگ کر کے اس کو سٹون کارو کر کے تاج محل آپ نے بنایا تو یہ کامری قریبا دو ہسار روپے میں آزار روپے میں بکے گا آرڈسٹک پیس بھی بنا سکتا ہے they understood the reality تو وہ چیزیں ان کو they understood it very carefully اور اس میں لڑکیوں نے بھی participate کیا اور لڑکوں نے بھی participate کیا وہ پانچھے مہینے میں نے چلایا اس کے بعد فوراں مجھے یہاں بیجا گیا تو زیادہ ٹائم نہیں دیا وہاں تو یہاں پر تو چھ سات مہینے ہو گئے تو اللہ کا شکر ہے یہاں یہ لیب تھی اس پہ جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنی طرف سے ڈاکٹر جاوید صاحب تھے انہوں نے کافی محنت کی تھی الطاب صاحب ہمارے فیزکس کے لیکچرر ہیں انہوں نے بھی محنت کی تھی لیکن جو کہ ان کا ڈومین یہ نہیں تھا تو وہ جتنا ان کے پاس علم اللہ نے دیا تھا اس حوالے سے اس روبوٹکس کے حوالے سے اتنا انہوں نے کیا تھا تو اللہ کو مجھ سے کام لینا تھا میں یہاں آیا تو سٹارٹنگ میں ہی مجھے یہاں وہ شاہدہ ملی جس نے وہاں میڈل سکول سے وہ ایک جرنی سٹارٹ کی تھی جس میں ریاض صاحب نے ہلپ کیا تھا پھر ہم نے اس کے اس موڈل کو جو پونے انورسٹی میں بھی بنایا تھا اس پہ تو سمارٹ کی پہ کام ہوا تھا یہاں ہم نے پوری ایک گاڑی بنائی اس کی لئے پورا فائنل ٹائچ اور پوری گاڑی فل فلیجڈ تیار کی اس گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کو کمیونکیشن سکلز اس لیول پہ سکھایا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ٹور پہ جانا ہے تو وہ گئی اور انہی دنوں یہاں پر ایسے ایسے بچے پھر آنے شروع ہو گئے جس میں ہمارے دیشی صاحب با جو تھی ہماری یہاں پہ ان کا بیٹا بھی یہاں آتا تھا وہ بھی سیٹرڈیز کو یہاں آکے وہ کام کرتا تھا یہاں پر ہمارے جیڈی گوئنگ کا بچے آتے ہیں یہاں پہ ڈی پی ایس کے بچے آتے ہیں سنڈ جوزپس کے بچے آتے ہیں جس دن انہیں وہاں چھٹی ہوتی ہے تو وہ یہاں اس لیب میں سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں بارہ ملا سے بلکل وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کے کافی ویڈیوز ہوں گے یہاں پہ آپ نے بات کی کہ موسٹ آف پارٹ آف یور لائف آپ نے کشمیر کے باہر رہے ہو اور یہاں پہ ہمارے سکولز میں ایک ریوائی دی انداز ہے ٹیچرز کا آپ نے ایسے معاول میں کیسے خود کو بنائے رکھا اصل میں یہ سارا ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرورش کس لیول پہ ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہوئی ہے شیو کھیرا ایک آتر ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کی جو پہلی سٹوری ہے اس میں ایک چھوڑا سا بچہ جاتا ہے اور وہ اس بیلون سیلر وہ ہیلیوم فیلڈ بیلونز ہوتے ہیں ان کو بیجتا ہے اور جب اس کی سیلز کم ہوتی ہیں وہ کچھ بیلونز ہوا میں چھوڑتا ہے فری میں تو بچے فیسنیٹ ہو کے اپنے ماں باپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہم یہ بیلون خریدیں گے ایک بچہ ان کے بس جاتا ہے وہ ان کی کمیز کو پگڑ کے پوچھتا ہے کیا یہ جو کالیا کالا بیلون ہے کیا یہ بھی اوڑتا ہے تو یہ بیلون سیلر جو ہے بڑا اچھا جواب دیتا ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر انسان کو اپنا پوٹنشل وقت پہ ریکگنائز ہو لوگ آپ کو کیا کہیں گے یہ سب سے سستی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے سستی سوچ ہے اور ضروری نہیں کہ گورنمنٹ ہمیں ایکاؤنٹیبل بنائے لیکن ہم سب کو ایک دن مرنا ضرور ہے so we are accountable before god we cannot tell him that we were told by society to do this and that نہیں نہیں اور society کو transform اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمیں استاد کہلانے کا کوئی حق ہے اگر ہماری وجہ سے کسی institution میں فرق نہیں پڑا انقلاب نہیں آیا کوئی بھی جو بھی صلیت ہمیں اللہ نے دی ہے اگر اس سے فرق نہیں پڑا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم استاد کہلانے کے لائک فر ہیں اور جو بھی problems ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اس کا بنیادی جو culprit ہے وہ میں سمجھتا ہوں استاد ہے کیونکہ ہم ایک بچے کو اس کی زندگی کو محدود اپنے کلم سے کرتے ہیں کہ مجھے یہ lesson پڑھانا ہے اس کو سمجھ آیا یا نہ آیا بس یہ میرا کام ہے یہ اصل میں میرا last کا کام ہے جو میں اپنے ذہن سے سمجھتا ہوں مجھے پہلے اس کی زندگی میں گس کر کے دیکھنا ہے یہ بچہ کرتا کیا ہے یہ ایک بچہ تھا میں بھی یہاں پانچے مہینے سے دیکھا دو چار بار تو اس کو پٹائی بھی کی میں نے کہ بھائی لیٹ کیوں آ رہا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نے پوچھنا شروع کیا پھر مجھے پتا لگا کہ یہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ صبح پانچ بجے دریہ پر مشلیاں پکڑتا ہے اور مجھے پتا لگا کہ یہ بچہ جو ہے یہ زندگی میں کچھ کرے گا کیونکہ اس نے اب سے گھر کی پین کو فیل کیا ہے پھر میں نے اس کو کہا میں نے کہا بھائی دیکھو اگر تم تین گھنٹے یہ کام کرتے ہو آج سلیوٹی ہو یہ بہت بہت اچھا کام ہے گھر کا گھر رہا ہے لیکن تم یہاں آکے ویب سائٹ سیکھو ایک ویب سائٹ کو ہم ڈیولپ کرنے کے لیے سری نگر میں اگر آپ جائیں گے ایک ڈائنیمک ویب سائٹ بنانے کے لیے ایک سوفٹر کمپنی آپ سے ایک لاکھ روپے لیتی ہے تو میں نے تو اس کو وہ دس دن میں سکھایا اور اس نے انہی مچھلیوں کو آن لائن بیچنا شروع کر دیا اس نے شیری انگلرز کیا ویب سائٹ کا نام رکھا ہے شیری انگلرز ڈاٹ کام تو اس پہ آن لائن بیچنا ہے شیری کی مچھلی ہاں بالکل ویسی بھی فیموس ہے تو پورا جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم سے ہم کوشش کریں کہ اس صلاحیت کو ان کے اندر لائیں بچے قابل ہیں گورنمنٹ سکول کا کوئی بچہ نا قابل نہیں ہے ضرورت ہے اس ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرنے کی جو ان کے اندر ہے کوئی بچہ پڑھنے میں اچھا ہے کوئی لکھنے میں اچھا ہے کوئی خورفاتی حرکتوں میں اچھا ہے تو اس کو اسی کام میں لگائیں گے کوئی الیکٹرانک مشینز کو توڑنے پھوڑنے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو اسی کام میں لگائیں گے کافی بچوں نے الحمدللہ یہاں پہ ویب ڈیولپمنٹ بھی سیکھی کمپیٹر ہارڈ ویر بھی سیکھا ہم نے بچوں کیلئے پچھلے سال یہاں فری ٹائم میں ایک کور شروع کیا تین چار مہینے انہیں ٹرین کیا پھر گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک سبسٹری ہے ان کو ہم نے میل لکھا کے آپ آئیے ان کا اگزام کیجئے انہوں نے ان کا اگزام کیا قریباً چالیس سے پچاس بچے ایک سال کا ڈپلومہ لے گئے اور فری کہیں کمپیٹر نے شوٹ میں نہیں گئے کہیں پہ انہوں نے پیسہ نہیں بڑا فریلی یہیں اسی فدیگڑ کی بات ہے یہ بچے بھی اس میں شامل ہیں تو انہوں نے یہاں سے وہ ڈپلومہ ون یر ریکگنائز بائی گورنمنٹ آف انڈیا وہ یہی پہ ان کا اگزام بھی یہی آن لائن ہوا وہ سارے لوگ یہی آئے یہی ان کا اگزام ہوا یہی سے کیا مینشتر صاحب آپ نے بات کی چیچرز کی کندو پر بڑی ریسپونسبلیٹی ہے سماج کے حوالے سے چونکہ ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے ایک استاد کو آج کے وقت میں کتنا ایکسپرٹائز ہونا چاہیے اپنے فیلڈ کے ساتھ ساتھ بچے کی اندر چھپا ہوا جو خزانہ ہے اس کو کیسے ایکسپرٹائز نہ بھی ہو تو کوئی دکت نہیں ہے we are not hunting for talent we are hunting for learners جو بھی استاد یا جو بھی انسان تعلیم سے جڑا ہے تعلیم کو پہنچانے کے لئے جڑا ہے اگر اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے تو ہم کبھی فیل نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ہم نے آج سے پچاس سال پہلے پڑا تیس سال پہلے پڑا اس علم کی آج کل کے زمانے میں اہمیت ذرا کم ہے لیکن جو کردار ہے وہ اس وقت بھی وہی تھا وہ کردار آج بھی وہی ہے اگر اس وقت کے ٹیچر تعلیم افتہ کم تھے لیکن وہ تو بہت اچھی تربیت بچوں کی کرتے تھے آج تعلیم زیادہ ہے لیکن تربیت کم ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیچر سیکھنے کے لئے تیار ہے پھر تو کوئی دکت نہیں کیونکہ فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام سیکھنے کے لئے ہم کسی سکول میں نہیں گئے لیکن ایک ستر سال کا بوڑا بھی اپنے پودے کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تو سائنٹیفک کانسپٹ پڑھانے کے لئے اگر مجھے اچھا نہیں آتا ہے تو میں یوٹیوب کو کھول کر کے کیوں نہ پڑھوں میں کسی اور کے پاس جا کر کے کیوں نہ کہوں کہ مجھے بتاؤ میں اچھی طرح اس کو کیوں پڑھا نہیں سکتا میں پڑھا تو سکتا ہوں لیکن مشکسہ ہاتھ تک میں سوچتا ہوں شاید میری عزت کم ہو جائے گی اگر میں سیکھوں گا ہم سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے بس اگر ہم سیکھیں گے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے چونکہ اس وقت ہم اٹل ٹنکرنگ لیب میں بیٹھے ہیں تو اس حوالے سے بھی تھوڑا انٹر دے بریف انٹر دے اٹل ٹنکرنگ لیب جو ہے چونکہ چائنا نے دنیا کو دکھا دیا کہ سسٹین کیسے کیا جاتا ہے تو اسی سے یا اور بھی کچھ ملک ہیں ان ملکوں میں کافی الیکٹرونکس کے فیلڈ میں کافی کام ہوا جس سے وہ لوگ بہت آگے نکل گئے تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے انڈیا نے بھی ایک مشن سٹارٹ کیا اٹل انویشن مشن اسے ہم بولتے ہیں اے آئیم اٹل انویشن مشن تو اس مشن پہ کام کیا گیا اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر چنتن وشنو ہیں وہ میسیچوسٹس انسٹیٹوٹ اف ٹیکنالوجی جو امریکہ کا سب سے بڑا انجنئرنگ کا ادارہ ہے وہاں سے وہ آئے ہیں تو ان سے بھی ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی یہاں کشمیر میں آئے تھے تو انہوں نے اس چیز پہ بڑا فوکس کیا کہ بچے جو ہیں اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈگریز ہو آپ کے علاقے میں یا آپ کہیں بھی دیکھیں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس پی ایش ڈی سکولرز بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کے پاس نوکریہ نہیں ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک فون آتا ہے سر مجھے ایک ابھی دو چار مہینے پہلے ایک آدمی نے فون کیا کہا سر ہمیں ایک اکاؤنٹ کی ضرورت ہے ان کا ٹرنور قریبا سال کا ڈائی ہزار کروڑ سے اوپر ہے کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہمیں اکاؤنٹ چاہیے ہم اسے ساٹھ ہزار روپے کی تنخہ دیں گے لیکن اسے تین چیزیں آنی چاہیے ہیں ٹیلی بیزی اور یونیسول یہ تین سافٹرز پورے آنے چاہیے ہیں تو دائیں بائیں جب میں نے نظر دڑھائے مجھے پی ایج ڈی کامرس بہت سارے لوگ ملے مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹس بہت سارے ملے مجھے ایم کام بہت سارے ملے مجھے ایم فیل کامرس بہت سارے ملے مجھے بی کام بہت سارے ملے لیکن ایسے لوگ بہت کم ملے جنہیں یہ تین ٹولز آتے ہوں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اب معاشرے میں روزگار تو اللہ تعالیٰ دیں گے لیکن اس کی قدر کیسے کرنی ہے اس کو کیسے اگر ڈیمانڈ مارکٹ کی ہے کہ ہمیں ایک ٹیکنیکل سکلڈ آدمی چاہیے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک کامرس گریجویٹ کو پی ایج ڈی کی ضرورت ہے اگر وہ بی کام کر کے ہی اپنی وہ سکلز وہ سافورز جو کمپیٹر کے ذریعے اکاؤنٹس منٹین کرتے ہیں جی ایس ڈی آر کے بارے میں اسے پتا ہو اسے پوری طرح سے جیم کے بارے میں پتا ہو جتنے بھی اکاؤنٹس کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں سیلز مارکٹنگ یا باقی چیزیں جو ہے ان سب کے بارے میں اگر اس کو سکل فل بنایا جائے تو اس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں بہت زیادہ ہے یہاں پہ بھی ہم نے ایسا ہی سٹارٹ کیا جو 11-12 میں کامورس میں بچے پڑھتے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے ایک ورک شاپ بنایا یہاں پہ کہ آپ کو ہم بیزی ٹیلی اور بک کیپنگ کے بارے میں فائنانچل اکاؤنٹنگ کے بارے میں یہاں پہ بتائیں گے اور کچھ چیزیں تو ہم نے آن لائن ان کے اگزامز بھی ہوئے فائنانچل لیٹریسی کے بارے میں اٹل انویشن مشن نے اس پہ کام کیا ہے تو اس پہ بھی ہم نے بچوں کو جو ہے پوری تربیت دی تو انویٹو فیلڈ کی بات کریں تو کہاں پہ گیپس کو ہم فیل کر سکتے ہیں اس وقت جو ینگ مائنڈ سے ہمارے ان کو کہاں پہ استعمال بھی لاسکتے ہیں اس میں ہمارے پاس گورنمنٹ نے ایک بہت اچھی سکیم اس وقت نکالی ہے کلسٹر بیسٹ ایڈیوکیشن کلسٹر میں ہمارے پاس یہ فتیگٹ کا جو ہائر سیکنڈی سکول ہے یہ کلسٹر میں فال کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے یہاں کے پرنسپل کی کہ جتنے بھی اسوشییٹیڈ سکولز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ ہیں اگر ان میں سائنٹیفک ٹیمپر کو بڑھانا ہے تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا یا ان کو یہاں لانا پڑے گا فیفت کلاس میں اگر ہم سرکیٹ بتا رہے ہیں کہ اوپن سرکیٹ اور کلوز سرکیٹ کیا ہوتا ہے ارلیئر ہم بورڈ پہ ڈراؤ کرتے تھے ہاں تو ان کے ذہن میں تھا کہ مجھے یہ پاس کرنا ہے ایکزام ماسٹر بھائیسن خودکسن میں زیادہ مارکس آسن this is a common mentality کہ تاکہ میون نیچو بھائیسن پات کی ہیں تو اس چیز سے باہر نکل کر کے اس سائنٹیفک ٹیمپر کو ایکسپلور کرنا یا اس کو پرموٹ کرنا اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ٹیچر جب کلاس میں جائے وہ وہ گیجٹ ساتھ لے کر کے جائے جو اسے پڑھانا ہے اگر اسے فوٹو سنتیسز پڑھانا ہے وہ ایکٹیویٹی کتاب پہ بولتا ہے لیکن کبھی بھی باہر ایک گملے کو رکھ کر کے بلیک پیپر ایک لیپ پہ ریپ کر کے رکھتا اور تین دن بعد اس کو ابزرو کرتے تو اس سے بچوں کے اندر وہ شوک بڑھتا کہ ہم فوٹو سنتیسز کو اچھی طرح سے پڑھیں گے یہاں ہم مات کھا رہے ہیں یہ ہم کرتے نہیں ہیں تو ایکٹیویٹی بیسٹ لرننگ جو ہے اب اس پہ زور دیا جا رہا ہے لیکن ہم لوگ ابھی اس کو ایمپلیمنٹ کم کر رہے ہیں آپ نے کانٹرویشنز کے حوالے سے بات کریں سر آپ کہاں کہاں پہ آپ نے تین دیئر آپ نے بہت سارے جو ہائر سیکنڈریز میں آپ نے کہا کہ بات کام کیا آپ نے تو کس کے جگہ پہ آپ نے اپنی طرف سے ایز ایٹیچر جو ہے کانٹرویٹ کیا میری کوشش رہتی ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے بلاوا ہو گارمنٹ کے جو آفیشلز ہیں جو ہمارے عالی حکام ہیں وہ جانتے ہیں کس کو کام پر رکھنا ہے ٹیچنگ جوب ٹیچنگ کے علاوہ جو میں نے یہ چیزیں سٹارٹ کی ہیں وہ ہے سکلڈ بیسٹ ٹریننگ تو کافی بچوں کو جو کالیج میں پڑتے ہیں یا یونیورسٹیز میں پڑتے ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں یہ بچے دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی میں یہاں پہ سکھاتا ہوں وہ ساری چیزیں جن سے ان کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے میں ابھی کسی ایک کالیج میں اور ایک سکول میں جو پرائیویٹ کے بیسٹی میں لیڈنگ کالیج اور سکول ہیں کشمیر کے وہاں پہ فروری کے مہینے میں انٹرویوز کے لیے مجھے بلایا گیا تھا تو وہاں پہ جتنے بھی بچے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ڈراؤپ ہوئے جو پرفارم نہیں کر پائے ان کی میں نے ایک فرست بنائی ایک لسٹ بنائی تو وہ سارے پھر ڈیرڈ مہینہ رمضان کا مہینہ ان نے یہی گزارا اسی لیب میں تو یہ کچھ یہ بچے بھی آتے تھے اسی لیب میں تھے یہاں پر انہوں نے وہ ساری چیزیں سیکھی جو ان کالیجز اور سکولز کی ڈیمانڈ ہے تو اب وہ وہاں گئے اب انہوں نے کالیفائی کیا اب وہ وہاں پہ ہیں اور وہ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں تو یہ ہماری اس کے لیے گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں دیتا ہے لیکن ایسے سوشل ورکر ہماری رسپانسیبلیٹیز ہیں اس سوسائٹی کی باقی دو تین گھنٹے ہر ٹیچر کے باس فری ہوتے ہیں اس میں کیا ضرور یہ ہے کہ ہم گھر کی باتیں پولٹکس کی باتیں ڈپارٹمنٹ کی باتیں ڈسکس کریں اگر وہ ٹائم پروڈکٹیولی ہم استعمال کریں ان بچوں کو سکھانے میں جو اس علاقے میں بیروزگار ہیں تعلیمی آفتہ ہیں مغرب بیروزگار ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وہ بچے یہاں آ جائیں وہ ہمارے پاس بیٹھیں ہم ان کو بتائیں گے ہم نے اللہ تعالی نے یہ یہ علم دیا ہے ہم اس کو آپ میں بھانٹنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کو مارکٹ میں جو ہے اس چیز کو سیکھیں آپ آرام سے سکھائیں اور آپ روپے دس بھی کما سکتے ہیں کرائم سے دور بھی رہ سکتے ہیں خادنیار میں ہمارے پاس بہت سارے بچے تھے جو سکول میں نہیں پڑھتے تھے لیکن وہ ڈرگ ایڈکٹس تھے ان کے چھوٹے بھائی بہن پڑھتے تھے تو ایک دو بار پیرنٹ میٹنگ ہوئی تو مجھے بھی بلایا گیا خیر میں نے کچھ باتیں کی تو ان کے والدین میرے پاس آئے سر ہمارے گھر میں بچے ہیں لیکن وہ ڈرگز کے شکار ہیں آپ کچھ کیجئے تو میں نے انہیں ایک چھوٹی مٹی کمپنی میں پلاس پیچ کش اور کٹر ہاتھ میں دے کر کہا چلو اور ان کو وہاں پہ جو ان کے اونر ہیں ان کو بتایا گیا وہ میرے والد صاحب ہیں تو ان کو بتایا کہ ان کو رکھیں گے یہ کچھ پرابلم نہیں کریں گے تو انہوں نے چار ہزار روپے سے شروع کیا کسامہ کے بھی کچھ بچے ہیں آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے چار ہزار روپے تنخواہ لے کر کے انہوں نے سٹارٹ کیا اور دو سال وہاں پڑھا اور جو ڈاکٹرز میرے جاننے والے تھے جو ان کو سائیکیٹرسٹ تھے سائیکالوجسٹ تھے ان سے کانسلنگ بھی کروائی جیم سی میں ہیں میرے کچھ دوست بھی ہیں کچھ جونئرز بھی ہیں وہ سارا وہاں سے ریہبلیٹیشن ہوئی ان کو میڈکیشن پہ بھی رکھا گیا اور وہ کام کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں وہ دو سال بعد ہی پچیس ہزار روپے ان کی تنخواہ ہیں صرف دو سال ہو گئے چار ہزار روپے سے انہوں نے شروع کیا تھا آج کی ڈیٹ میں پچیس ہزار روپے کی تنخواہ وہ لیتے ہیں اور الحمدللہ بہت خوش ہے چونکہ بات کر رہے ہیں ناروہو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ اور آپ پچھلے چھ سات مہینوں سے یہاں پہ جو آپ کر رہے ہیں ہیر شیکنری فردی گیڈ میں تو ینگ مائنڈ اس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشن سے آپ کو خاص کر ناروہو کی یوت کے حوالے سے یہاں تو میری تو میرا تو گلاہ اور شکوائی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ایک بیروزگاری کا پہمانہ نکالیں گے تو آپ کو بہت بڑا پہمانہ ملے گا کہ بیروزگاری بہت ہے لیکن سات مہینے سے کافی بچے یہاں پہ میرے پاس سیکھتے ہیں جو سکول کے ہیں یہ بھی گھروں میں گھاؤں میں باتیں کرتے ہیں ان چیزوں کی فیس بوک یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز ہوتے ہیں آپ کی ابزرویشنز بتائیں سر کیونکہ ابزرویشنز یہ ہیں یہاں پہ صرف بچوں کے ساتھ میرے کانٹیکٹس ہیں بچے جو ہیں وہ یہاں ان کی گریڈ ہے سیکھنے کی میں کبھی کسی کو کلاس میں بلاتا نہیں وہ بلکہ باقی کلاسز کو بنگ کر کے یہاں بیٹھتے ہیں اور یہی پہ سیکھنا چاہتے ہیں پورا دن وہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے چار بجے بھی نہیں نکلتے انہیں مجبوراً نکالنا پڑتا ہے کہ اب گھر جاؤ دوسری دن آؤ ایک فرنڈلی ماحول بنانے کی ضرورت ہے ہمارے بچے ناقابل نہیں ہیں ہمارے بچے بتمیز نہیں ہیں ہم انہیں ہمیشہ ہیٹرڈ کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر کوئی بچہ استاد کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے تو ہم بچے کو نفرت سے دیکھتے ہیں ہم کبھی نہیں سوچتے کیا پتہ یہ کس فیملی بیکگراؤنڈ سے آیا ہو اس کا جو سٹیٹس ہے جو اس کا سائیکولوجیکل سٹیٹس ہے تو وہ کیا ہے ہم نے کبھی اس میں we don't probe deep into that so once we start probing deep in red اگر ہم اس میں دیکھیں گے پوری طرح سے کھنگا لیں گے اس کو ہمیں پتہ لگے گا اس بچے کی بھی حسرتیں ہیں تمنایں ہیں یہ بھی گھر سے جب آتا ہے کوئی سوچ لے کر کہ میں آج کچھ سیکھوں گا کیا پتہ domestic violence کا شکار ہے کس چیز کا شکار ہے جو سیوسائٹس ہو رہی ہیں سیوسائٹس کیوں ہو رہی ہیں تو استاد اس میں مداخلت نہیں کر رہا اگر استاد دخل دے گا تو بچے جو ہیں وہ تو سونی کی طرح ہو جائیں گے کوئی دکت نہیں ہوگی everybody is valuable to us آپ نے till date کتنے students کو آپ کی supervision میں mentorship مل گی مجھے تو یاد بہت سارے ہیں لیکن یہاں پہ تو کچھ یاد ہیں تازہ تازہ تو یاد ہیں برنا بہت سارے پہلے بھی ہیں boys hair secondary میں کچھ بچے جو اپنی لائف میں دنیا ہی عیدہ بار سے دیکھیں تو سفر لگے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں فیلال پہلے ہی ایک بچی تھی اس کے والد صاحب نے دوسری شادی کی تھی والدہ نے دوسری شادی کی تھی وہ نانی حال میں پلتی بڑھتی تھی تو وہاں اسے بہت problems ہوتے تھے تو وہ 10th میں پڑھتی تھی خیر مجھے پتہ لگ گیا تو میں نے اسے counsel ہی نہیں بلکہ باپ کی طرح ایک دوست کی طرح اپنے ساتھ بلکل رکھا تو پورے سال اچھی طرح اسے counseling کی تو اللہ کا شکر ہے اس نے 10th جب کیا تو اس کی outstanding performance تھی اس کے بعد میں نے اسے تیار کیا 11-12 وہاں سے کیا پھر اس کا MBBS وہی سے ہوا اس نے اب یہاں سے dermatology میں PG skim سے کیا now she's a very famous dermatologist in Bollywood وہ ہندوستان کی جو Bollywood کا ایک system ہے اس میں وہ ایک beautician کا کام کرتی ہیں اور ساتھ آٹھ لگ روپے اس کی monthly مہینہ ور income ہے تو phones وغیرہ ہوتے ہیں تو اسے وہ وقت یاد آتا ہے کہ اسے کوئی روشنی کی کرنہ نظر نہیں آتی تھی اصل میں یہ ساری چیزیں اللہ کو کرنی ہوتی ہیں ہم صرف ایک ذریعہ اور بہانہ بن جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے ایک دوسرا بچہ تھا اجنان کے نام سے boys hair secondary میں تو اچانک مجھے ملا 12 کا exam دے رہا تھا تو بات چیت ہوئی تو میں نے اسے کہا یار انجنرنگ اور MBBS کے آگے بھی دنیا ہے تو اس نے کہا سر کیسے میں نے اسے سمجھایا اور اسے train کیا ایشیا کا سب سے بڑا کالیج جو ہے وہ سٹیفنس کالیج مانا جاتا ہے وہاں پر صرف بڑے بڑے وی آئی پیز کے بچے پڑھتے تھے تو میں نے اسے train کیا یہاں leave رکھ کر کے boys hair secondary سے دس دن اس کے ساتھ گیا وہاں پوری طرح سے اس کو train کیا اور اللہ کا شکر ہے he got through اسے وہاں admission مل گیا اس نے وہاں سے graduation کی اب وہ پی ایش ڈی لندن سکول آف ایکانومکس میں کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ابھی بات بھی کروائی میں نے اس کی انظر اور یہ بچوں کے ساتھ تاکہ ان کو وہ بولے کہ اس سے آگے بھی دنیا ہے تو وہ وہاں پہ ہے ان سے باتیں ہوتی ہیں ایک بچہ تھا وہ بالکل blind تھا اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا boys hair secondary میں تو اس بچے کو ایک روشنی کی کرن دکھائی کہ تم کچھ کر سکتے ہو اس کے فونز میں سوفٹ وغیرہ ایسے انسٹال کیے کہ اس نے پروگرامنگ بھی بینہ دیکھے سیکھی اور کام بھی کیا اس نے پھر الیگرڈ سے گریجویشن بھی کی ابھی وہ وہاں پہ بی ایڈ اس کا کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے تو وہاں یو پی ای سی کے لیے بھی تیاری کر اور دونوں آنکھوں سے معذور ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا یہی جاماز پورا کا ایک بچہ ہے والحمدللہ ایسے اور یہاں پہ تو یہ یہ تو سامنے ہی ہے آپ کے ان کی سکسس تو آپ نے دیکھی ہے یہ اصل میں میرا اس میں کوئی زیادہ رول نہیں ہے اس میں رول ہے ان کا اپنا یہ اب یہ محنت کرتے ہیں بس میرا کام صرف ہے ان کو اس راستے پہ لے جانا جہاں سے یہ اپنے پوٹنشل کو ریکنگنائز کریں اور they need to کنورٹ that پوٹنشل into پرفارمنس at the right time ورنہ ہر ایک کو احساس تو ہوتا ہے but you need a perfect timing to recognize ابھی بہت رول ہے because he has been my mentor in boys high secondary بارہ ملا وہاں بھی ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے تھے تو یہاں بھی آپ ایک frequency ہے آپس میں تو زیادہ مجھے پوچھتے نہیں بس یہاں پہ یہ حوالے کر دیا ایک expectation ہے انہیں بھی تو اس وجہ سے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ I should come up to those expectation چونکہ یہ success stories کی بات کیا آپ نے جو بچوں نے آپ کی supervision میں آپ کے ساتھ کام کیا وہ ایک اچھی راہ پہ اس وقت آپ adult tinkering لے آپ کے حوالے سے بات کریں گے کہ نارواؤ کے بہت سارے students اس وقت آپ کی supervision میں کام کر رہے ہیں as young innovative minds سر اپنی expectations بتائیں کی کیا expect کرتے ہو آپ ابھی جو یہ والے بچے جو ابھی آپ کی میں تو I am expecting them to come on daily basis and work with these جو بھی وہ یہاں پہ سیکھتے ہیں let them go back home work on it اب یہ youtube پہ match دیکھنے سے یا ڈراما دیکھنے سے یا موی دیکھنے سے فرصت ملے تو تھوڑا سا اسی youtube کو ہم ڈائیوٹ کریں گے ان چیزوں کی طرف کی یہ youtube وہ استعمال کریں اور جو چیزیں وہ یہاں سیکھتے ہیں ان ان کو گھر میں دیکھیں and if they have questions in mind they should jot it down the moment they come on the next day they would pose those questions to me years ہیں انہوں نے government جب کے لیے apply بھی نہیں کیا لیکن انہوں نے کیا ہی نہیں ان کے جو ہم نے ان کی لیے کمپنیز بنائی جوش ہسپیٹلز کے کانٹریکٹ لیتے ہیں یہاں سے ان کے سوفیرز کو موڈیفائی کرتے ہیں یہاں سے کام کرتے ہیں دیر دو تین لاک روپے وہ مہینہ کماتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے انہیں کوئی ضرورت نہیں نوکری کرنی کی وہ کر رہے ہیں اور بلکل پانچ وقت نماز اپنے ٹائم پہ مسجد میں بھی پڑھتے ہیں سارا کام کرتے ہیں اب میں بھی تیس چالیس پچاس ہزار روپے مہینہ کمائیں تو یہ بھی انٹرپلینرز بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دیزائر ہے اگر آپ کی تمنا ہے کہ آپ ساریٹی میں کچھ ترانسفرمیشن کرنا چاہتے ہیں اگر ہم بولیں گے تو بولیں گے بہت کچھ بٹ زیادہ بہتر ہے کہ کام کریں تو کام پھر خود بولتا ہے سر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کے جو ورکنگ ٹائم سکول کے باہر بھی آپ کانٹریبوٹ کر رہے ہیں سسائیٹی کے لئے باقی جو لیجر ٹائم میرے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے میں چار بجے کے بعد بھی یہی سارے کام کرتا ہوں تو بچوں کو سکھاتا ہوں ان فیکٹ آئی وز کال بائی مینی پیپل کی آپ ہمارے سکول میں آکر کے کانٹریبوٹ کیجئے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو تیس چالیس لاکھ روپے سال کا دے دیں گے تو اس سے آپ ایک انسٹیوشن قائم کیجئے جس میں ہمارے جو crime involvement جن بچوں کی ہے ان کو رہیبلیٹیٹ کریں انہیں کوئی سکل دے دیں تاکہ ہم جو ہے جو جو سٹیگنٹ سٹورنٹ سے ان کو بلکل یہاں پہ بھی ہماری جو ڈپٹی کمیشنر صاحبہ تھی ڈاکٹر سیرش ازگر ان سے بھی میں بات کی تھی انہوں نے بھی آتا ہے چاہے وہ جوب لیس ہے چاہے وہ کوالیفائیڈ ہے یا انڈر کوالیفائیڈ ہے لیکن میں تو عملی طور پر دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں بڑے جو سکولز ہیں ان میں جو ایم فل اور پی ایش ڈی کی ڈگری لے کر کے بندہ ہے اس کی سیلری بیس سے پچیس ہزار ہے لیکن جو بارویں فیل لڑکا ہے لیکن اسے اگر کوئی سکل آتی ہے اس کی تنکہ چالیس ہزار روپے ہے تو اب تو دنیا ثابت کر رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر سکل ہے اور آپ نے بارویں تک ہی پڑھا ہے یا گریجویشن لیول تک پڑھا ہے تو کافی ہے آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت میں یہ نہیں کہنا کہ زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی ایکڈمکس میں جانا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ جو سکل آدمی ہے یا جو جلدی کمانا چاہتا ہے گھر میں روزگار کی پریشانیاں ہیں اسے بارویں تک بارویں تک ہی میں سمجھتا ہوں پڑھنا اس کے لئے کافی ہے اس کے بعد اگر وہ پڑھے گا بھی لیکن وہ ساتھ ساتھ کمائے تو بھر سمغل سندس چندس پھارون کی ہیں تو ہم تو اس کو اس کے لئے سکھا سکتے ہیں اگر وہ یہاں پہ ایک ہی گھنٹہ ہر دن آئے تو الحمدللہ مجھے اتنی امید اللہ سے ہے کہ وہ تین مہینے میں اتنا تیار ہو جائے گا کہ اسے مارکٹ میں بیس ہزار کی نوکری مل جائے گی حرام سے اور چاہے وہ دو ہی گھنٹے کام کرے ہم یہاں بائیومیٹرک مشین کا پاسورڈ بریک کرتے ہیں اس پاسورڈ کو بریک کرنے کے لئے دلی میں ایک ہزار روپے لیتے ہیں یہاں سے بھی لوگ وہاں کنیکٹ کرتے ہیں بائیومیٹرک مشین کا پاسورڈ رسٹ یا کسی بھی مشین کا پاسورڈ رسٹ کرنا ہے ایک ہزار روپے لگتا ہے میں ان بچوں کو سکھاتا ہوں انہیں تین منٹ لگتے ہیں لیکن ان کو میں کہتا ہوں جس کو بھی کرنا ہوگا اس کو مت کہو تین منٹ لگیں گے اس کو بولو کل آ جانا جب وہ کل آئے گا وہ آپ کو ایک ہزار کی جگہ آٹھ سو روپے دے دے گا ان آٹھ سو روپے میں آپ اپنی ریفرنس کتاب فیزکس کی خرید سکتے ہو تو آپ نے تو کوئی حرام کام کیا نہیں اگر دلی والے ہزار روپے لیتے ہیں آپ آٹھ سو لے لو دوسرے دن اس کو مشین ٹھیک کر کے دے دو اور ان آٹھ سو روپے میں آپ اپنی کتاب خریدو کیونکہ آپ کا باپ صبح آٹھ بجے سے مزدوری شام کے پانچ بجے تک کرتا ہے پھر وہ آٹھ سو روپے کماتا ہے آپ نے تو دو منٹ میں کیم آئے کیونکہ یہ علم کی طاقت ہے یہ آپ کو اس علم سے ملتی ہے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے سر آپ اپنا انسپریشن کس کو مانتے ہو خاص کر آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ فول ٹائم پوزیٹیو رہتے ہو اس کے پیچھے کیا راز کیا ہے میرے والد صاحب ہے انہوں نے مجھے بچمن میں ہی ایک سبق دیا تھا جب میں کمپیٹر سائنس پڑھنے گیا تھا تو وہ گھر میں کوئی سیڈی وغیرہ دیکھ رہے تھے سیڈی پلیئر پہ تو اس پہ لات پڑھ کے وہ کریک ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چلا کے دے دو تو میں نے کہا یہ تو چلے گی نہیں یہ تو کریک ہو گئی تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا بولا کل کو دنیا میں کوئی نہیں مانے گا اس کا کریک ہوا تھا تو اگر تم اپنے آپ کو ماسٹر کہتے ہو تو تمہیں یہ چلانی پڑے گی اس دن میں سیکھ گیا کہ کتاب مجھے دس پرسنٹ پڑھنی ہے اور مشینوں کو مجھے نبی پرسنٹ پڑھنا ہے سر we are running out of time جادے جادے کوئی خاص میسیج دینا چاہتے خاص کر جو young youth ہمیں اس وقت watch کر رہا ہے ان کے لئے خاص special میسیج آپ کی درستی میری گزارش یہی رہے گی سب سے چاہے وہ جوان ہے یا بچہ ہے ہر ایک سے بلکہ بوڑے بھی ان سے ایک ہی میسیج رہے گی کہ کل کو اللہ ہمیں پوچھے گا کہ آپ نے دنیا میں میں نے آپ کو علم دیا صلاحیت دی پیسہ دیا آپ نے اس کو خرج کہا کیا اس لئے ان سے بھی پوچھ ہوگی مجھ سے بھی ہوگی میری یہی گزارش ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بچہ ڈی ریل ہوا ہے جو اس پریشانی میں ہے کہ مجھے نوکری نہیں ہے جو اس پریشانی میں ہے کہ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں کوئی گائیڈ نہیں ہے وہ سب اس علاقے میں جو کہ میری ڈیوٹی ہے وہ یہاں آئیں یہاں جتنی صلاحیت ہمیں اللہ نے دی ہے ہم ان کو گائیڈ کریں گے ہم ان کو سکلز دیں گے ہم یہاں کوئی پیسہ کسی سے نہیں مانگتے کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے وہ آئیں فریلی وہ یہاں پہ سیکھیں جتنی صلاحیت مجھے اللہ نے دی ہے میں ان کو سکھاؤں گا تاکہ وہ بھی کل کو جوگ ایکوپٹ رہیں انہیں وہ they should be demanded in the market tomorrow they should have skills in their hands once they have skills in their hands they'll not compromise anyway تو انہیں کوئی دکت نہیں ہوگی وہ کہیں پہ بھی نہیں پٹیں گے میری یہی گزارش ہے ہر ایک وجہ سے کہ وہ اپنے potential کو recognize کرے امانداری کے ساتھ یہاں آئے اور کہے اپنی problems کو so that we can collectively find a feasible solution بہت بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ناظرین آپ کا بھی شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکا کے ہمارے یہ بات چیز سنی ملتے ہم ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ السلام علیکم